بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم سامین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم اپنے جیز کی اش اکاؤنٹ سے رقم کو بینک میں منتقلنے کرنے کا طریقہ سیکھیں گے اور وہ بھی بالکل آسان اور بالکل بغیر کسی فیس کے یعنی چونکہ ہمارا مختلف لوگوں سے لیندین ہوتا ہے بعض اوقات ہم خرید و فروخت کرتے ہیں یا کسی سے لیندین ہوتا ہے تو وہ پیسے ہمیں ہمارے جیز کی اش اکاؤنٹ میں سینڈ کر دیتے ہیں اب ہمیں ایک فکر ہوتی ہے کہ ہم اپنے جیز کی اش اکاؤنٹ میں آنے والی رقم کو بدرا کیسے کریں کیش کیسے کریں اگر ہم کسی شاپ پہ جاتے ہیں تو وہ ہم سے دس سے بیس روپے فی ہزار چارج وصول کرتا ہے جو کہ ہمارے لئے ایک تکلیف دے عمل ہے تو اس کا آسان حل یہ ہے کہ ہم اپنی رقم کو بینک میں بغیر کسی اضافی خرچے کے بغیر کسی فیز کے بغیر کسی چارجز کے سیڈ کر لیں تو آج میں آپ کو یہ طریقہ بتا رہا ہوں کہ آپ اپنے جیز کی اش اکاؤنٹ میں موجود رقم کو بغیر کسی فیز کے بغیر چارجز کے اپنے بینک اکاؤنٹ میں آسانی سے کیسے منتقل کر سکتے ہیں تو آپ نے سب سے پہلے جیز کی اش اکاؤنٹ کو جو کہ آپ کے موبیل پر بنا ہوئے اور جیز کی اش ایپ آپ کے موبیل میں ہے اس کو اپن کرنا ہے تو سب سے پہلے وہ آپ سے یوزر آئی ڈی کا مطالبہ کرتی ہے یوزر آئی ڈی آپ کا اپنا موبائل نمبر ہے جب پاسورڈ کی بات آتی ہے تو آپ نے اپنا چار انسوں کا پاسورڈ سیٹ کیا ہوا ہے وہ انٹر کر کے آپ لاغ ان کریں گے آپ کے پاس اس طرح کا انٹرفیس ہے گا جس میں آپ کو سب سے پہلے آپ کے بینک اکاؤنٹ میں بیجنے کے لیے رقم جو کہ آپ کے جہاز کیش اکاؤنٹ میں دکھائی دے گی اور آپ کو بتایا جاتا ہے کہ آپ رقم کو منتقل کرنا چاہتے ہیں بل ادا کرنا چاہتے ہیں یا کوئی اور مقصد ہے آپ کا تو ہم آج چونکہ رقم کو بینک میں منتقل کرنا چاہتے ہیں تو ہم جیسا کہ میں نے آئیکن کو ظاہر کیا ہے سینڈ بانی کو کلک کریں گے سینڈ بانی کو کلک کرنے کے بعد وہ آپ سے یہ مقصد پوچھتا ہے کہ آپ موبائل اکاؤنٹ میں بیجنا چاہتے ہیں سینڈ بیجنا چاہتے ہیں یا بینک میں چونکہ ہمارا مقصد رقم کو بینک میں منتقل کرنا ہے تو ہم بینک پر کلک کریں گے بینک پر کلک کرنے کے بعد وہ ہم سے موبائل اکاؤنٹ کا نمبر مانگتا ہے جب ہم موبائل اکاؤنٹ کا نمبر دے دیتے ہیں تو اس کے بعد ہمارے پاس بقیادہ بینکوں کی لسٹ آ جاتی ہے کہ ہم کس بینک میں رقم منتقل کرنا چاہتے ہیں آپ کو یہاں بینک آف پنجاب بینک الفلا اور ہم ٹرانسفر کرنے جا رہا ہوں تو میں نے بینک الفلا کو سیلیکٹ کر لیا ہے آپ جس بھی بینک میں آپ کا آکاؤنٹ ہے اس بینک کو سیلیکٹ کریں گے اس کے بعد وہ آپ سے پوچھتا ہے کہ آپ کا بینک آکاؤنٹ کا جو نمبر ہے وہ کیا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے اپنا بینک آکاؤنٹ نمبر ڈال دینا ہے جیسے کہ یہاں میں نے ایرو سے زیر کیا ہے لیکن بینک آکاؤنٹ کو ہائیڈ کر دیا ہے بینک آکاؤنٹ پوٹ کرنے کے بعد آپ سے رقم کا پوچھا جاتا ہے کہ آپ کتنی رقم منتقل کرنا چاہتے ہیں چونکہ میں چالیس ہزار منتقل کرنا جا رہا ہوں تو میں نے یہاں چالیس ہزار لکھ دیا ہے آپ جتنی بھی رقم پانچ سو سے لے کر آگے تک جو بھی رقم منتقل کرنا چاہتے ہیں اور وہ آپ کے جہز گیس اکاؤنٹ میں ہے وہ اسے انٹر کریں گے اس کے بعد وہ آپ سے پوچھتا ہے کہ آپ کے سبقصد کے لیے بیج رہے ہیں بچوں کی تلیم کے لیے ہے گیس کا بل ہے بجلی کا بل ہے یا پھر آپ اپنے گریلو خرجات کے لیے بھیج رہے ہیں فیملی سپورٹ ہے یا آپ بینک کا کریڈٹ کارڈ ہے اور اس کو میں پیمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو میں نے بطور مثال کریڈٹ کارڈ پیمنٹ کو سیلیکٹ کر لیا ہے اتنا کرنے کے بعد وہ آپ سے پوچھتا ہے کہ موبائل نمبر دیں آپ نے اپنا موبائل نمبر سیٹ کرنا ہے اور موبائل نمبر سیٹ کرنے کے بعد آپ نے جسٹ اپنا کیا بیج کرنا ہے سوچئے وہ ہے آپ کا پن کوڈ جو کہ یہاں میں نہیں لگا رہا اس لیے کہ کہیں آپ میرے پن کوڈ سے واقف نہ ہو جائیں یہاں آپ نے اپنا سب کچھ کرنے کے بعد پن کوڈ انٹر کرنا ہے اور رقم آپ کے بینک میں منتقل ہو جائے گی امید ہے کہ یہ آپ کو ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی اور یقین اچھی لگنے بھی چاہیے کیونکہ میں نے آپ کی سولت کے لیے بنائی ہے تو اب آپ سے گزارش ہے کہ آپ اسے لائک بھی کر رہے ہیں شیئر بھی کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی کریں تاکہ مجھے حوصلہ حفظہ ہی ہو اور میں آپ کے لیے مزید اچھی سی اچھی ویڈیوز بیٹھتا رہا ہوں اللہ حافظ